ناظرین ویلکم بیک ناظرین آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں رمضان سپیشل ٹرانسمیشن اور الحمدللہ آج بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے بڑی اچھی روحانی گفتگو چل رہی ہے خوف الہی کے موضوع پہ خوف خدا کے موضوع پہ ناظرین کرم میں حضرت سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں حضرت پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان جو خوف خدا دل میں نہیں رکھتا وہ تو حرام مال کھاتا رہتا ہے رشوت بھی لیتا ہے اور خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہوتا تو وہ حرام مال کھاتا رہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہاں سے بھی آجائے یہاں سے بھی آجائے مال کٹھا ہونے چاہیے بات چلنے چاہیے ان کے کام چلنا چاہیے تو کیا جو خوف خدا جس کے دل میں ہے کیا وہ بھی حرام مال کھا سکتا ہے مالِ حرام کھا سکتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ علیہ وسلم حضرت گرامی جیسا کہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ پھر مجھے آج کے اس بابرکت لمحات میں آج کے اس بابرکت دن میں مجھے یہ آج یہاں پر حاضری کا موقع ملہ سب سے پہلے پولی ٹیم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ دوبارہ سے انہوں نے مجھے حاضری کا موقع دی اللہ تبارک و تعالی اس ٹیم کو تمام احباب کو عالم اسلام کے تمام عثمان بھائیوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے صحت کاملہ عطا فرمائے بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے تو پھر اللہ کا خوف بھی ہے پھر ہم حرام بھی کھاتے ہیں اور پھر خوف بھی ہے تو اسے خوف میں ہوتے ہوئے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کسی کو چھین رہے ہیں کسی کا کسی کے اوپر ہم ظلم کر کے اس کا مال لے رہے ہیں کیا آیا یہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے یا اس سے منع کیا ہے آئیے میں حضرت اگرامی ذکر الصحابہ حلیات الاولیاء جلد نمبر تین کے اندر میں آپ کے سامنے ایک روایت کو ذکر کرتا ہوں خلیفہ اول شہنشاہ صداقت جناب حضرت سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک غلام تھے جو کہ روزانہ آپ کو تحفہ تحائف پیش کیا کرتے تھے اور روزانہ کے طور پر آپ کو یہ تحائف دیا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ جناب شہنشاہ صداقت خلیفہ اول جناب حضرت سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ تحائف میں کھانے کو کچھ ملا اور جب کھانے کو کچھ ملا تو اس وقت آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی سخت پیاس لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ روزانہ کی طور پر اس غلام سے پوچھتے کہ یہ تحفہ کہاں سے لیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ کیا ہے یہ پوچھا کرتے تھے لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جو کھانے کو آیا تو سخت بھوک تھی اللہ اکبر یہاں میں ایک جملہ دینے لگا ہوں کہ وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نبی کی شان کے لیے کہ اگر حضور فرماتی ہے اگر میں چاہوں تو اس زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں یہ سونے کے پہاڑ جو ہیں یہ میرے ساتھ ساتھ چلا کریں اللہ اکبر اس گھرانے کی یہ شان ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا دو دو دن بھوکے میں رہتے ہیں اور دو دن کچھ کھانے کو نہیں ہوتا اور صحابہ اکرام حضرت جناب سجنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت بھوک ہے پینے کو کچھ نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ غلام آیا اور غلام کچھ کھانے کو پیش کیا تو آپ نے کھانا تناول فرمایا لیکن اس سے اس مرتبہ پوچھا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لے کر آیا ہے اور پھر جب کھانا تناول فرما لیا کھانا کھا لیا اللہ اکبر تو غلام نے ارض کی اے میرے آقا جناب سجنہ صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ ہمیشہ سے پوچھا کرتے تھے کہ جو کھانے کو جو تحائف آپ لے کر آتے ہیں پوچھا نہیں ہے تو یہ آج کھانا کہاں سے لے کر آئے ہو تو جناب سجنہ صدیق اکبر نے ارض کی تو سجنہ صدیق اکبر نے فرمایا میرے غلام بات یہ ہے آج سخت بھوک لگی تھی میں نے کھانا نہیں کھایا تھا آج سخت بھوک کی وجہ سے پہلے کھانا کھایا اب میں پوچھتا ہوں یہ کھانا کہاں سے لے کر آیا ہے تو میں جملہ جو دینے لگا ہوں آئیے ہماری موضوع اور گفتگو کی طرف جو جملہ آ رہا ہے وہ کیا ہے بڑی توجہ سے سامات فرمائیے حضرت گرامی تو جب میرے آقا اور خلیفہ اول جناب سجنہ صدیق اکبر نے جب یہ پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے ہو تو اس وقت اس غلام نے کہا کہ میں دور جہالت میں میں نے ایک منتر کے ذریعے جادو کے ذریعے کسی کا بھلا کیا تھا تو اس نے مجھ سے اس کے عیوز میں مجھے کہا تھا کہ ہم تمہیں اس کا معاوضہ دیں گے تو آج میں اس کے قریب سے گزرا ان لوگوں سے تو انہوں نے مجھے کچھ کھانا دیا تو میں کھانا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کھانا تناول فرمائیں تو آپ نے فورا جیسے ہی یہ جملہ سنا تو اپنی موں میں اپنے گلے کے اندر یہ انگلی کو مارا اور اپنے موں کے اندر ہاتھ کو مار کر کے کرنے لگے یعنی الٹی کرنے لگے اور آپ نے یہ سبق دیا آنے والی انسانیت کو قیامت کے دن تک یہ سبق دیا ہے اور آپ انگلی مار کر اس نوالے کو باہی نکال رہے ہیں لیکن وہ نہیں نکلتا حتیٰ کہ آپ نے بہت کسرت کے ساتھ پھر پانی پینا شروع کیا اور جب پانی جو تھا وہ حلق سے نیچے اتنے لگا جب پیٹ پانی سے بھر گیا پھر آپ نے موں میں انگلی لگائی تو آپ کی کی آئی الٹی آئی تو غلام نے ارض کیا اے میرے آقا یہ کھانا میں نے آپ کے بارگاہ میں یہ توفہ پیش کیا تھا لیکن آج آپ نے کھانا الٹی کے ذریعے باہر نکالا ہے تو اس وقت یہ سبق دیا قیامت کے دن تک ہائی حاج ہمیں یہ درس لینا ہے یہ سبق لینا ہے اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہوا حرام کے ذریعے لیکن اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندے جس کے پیٹ میں ایک نوالہ جائے حرام کا اور حرام کا ایک نوالہ جانے کے بعد اس کے جسم میں جو حیصہ بنتا ہے اس لکمے سے اس سے جو خون بنتا ہے تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ کی آگ جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی وہ حلال ہو جاتی ہے اور اس جز کو جو دوزق کی جو آگ ہے جو جہنم کی آگ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی ہے آئیے حضرت گرامی آج ہمیں یہ درس لینا ہے اس حدیث سے اس روایت سے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ درس دیا ہے کہ اگر حرام کا لکمہ بھی ایک اندر حلق سے نیچے اتر جائے اور اس سے جو جسم کا عوض بنتا ہے وہاں پر اللہ کی آگ جو ہے وہ آ جاتی ہے اور بندہ دوزق کی آگ سے بچ نہیں سکتا ہے اگر آج اس پر فیتن اور شیطانی دور کے اندر ہم اپنی اولادوں کو اور خود جو ہے وہ حرام کھا رہے ہیں اور یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے ہم نے حشر کے دن رب کو مو دکھانا ہے اور قبر میں جائیں گے تو کیا سوال دیں گے کہ یا اللہ ہم نے حرام کھایا ہے آئیے میں یہاں پر ایک نکتہ دیتا چلو اور آپ کی توجہ چاہیے ایک شخص تھا اور اس کا وہ اس کو یہ اعلان کیا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ جو بندہ قبر کے اندر ایک رات کو گزارے گا قبر کے اندر حضراتِ گرامی ایک رات گزارے گا میں اپنی چہتی بیٹی بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی کروں گا اور بادشاہت بھی اور پھر بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی ہو جائے گی اس نے کہا میں کرتا ہوں جب قبر کو کھودا گیا قبر کو کھودنے کے بعد ایک رات اندر گیا اور پھر اس سے یہ سوال کیا گیا اور سوال کیا کیا گیا اے بندے بتا جو تُو نے حلال کی روزی کمائی ہے وہ تُو نے کہاں کہاں پر خرچ کی ہے تو وہ حلال کی روزی کا جواب نہیں دیکھ سکا اور جب قبر کو صبح کھولا گیا تو وہ اٹھ کر بھاگا اور اتنی تیزی سے بھاگا لوگوں نے کہا بادشاہت بھی لے لو بیٹی سے شادی بھی ہونے والی ہے اس نے کہا بابا کچھ نہیں چاہیے یہاں تو میں حلال جو میں کماتا ہوں اپنے ہاتھوں سے خون پسینے کی کمائی کر رہا ہوں یہاں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا یہاں میں حرام کی کمائی کے جواب کیسے دوں گا اللہ اکبر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حضرت عباس کی بڑی گہری دوستی ہے اور یہ آپس میں معاہدہ ہوا کہ جو پہلے مرے گا کل قیام وہ قبر میں وہ خواب میں آ کر یہ ہمیں بتائے گا ہمیں خواب میں آ کر بتائے گا کہ قبر کے حالات کیسے ہیں ایک سال گزرنے کو ہوا ایک روایت میں آتا ہے تین سال گزر گئے لیکن حضرت فاروق عظم خواب میں نہیں آئے جب خواب میں آئے تو پوچھا حضرت عباس نے کہ کیا بات ہے اتنی دیر اتنے عرصہ کے بعد آئے ہو اس نے کہا کیا بتاؤں عمر ہے جانے دو اسے بخش دیا جائے اللہ اکبر وہ عظیم ہستیاں جو حضور کے مکڑے کا دیدار کرتی ہیں جب ان کی یہ خوفِ الٰہی کا یہ عالم ہے اور ان سے سخت سوال و جواب کے بعد ایک سال کے بعد رب فرماتا ہے یہ عمر ہے اسے بخش دیا جائے تو میں کس باقی مولی ہیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں اور نوالِ حرام کے کھائیں اور پھر یہ کہا جائے ہماری عبادت قبول ہو جائیں گی ہمیں چاہیے ہمیں رزق حلال کھانا چاہیے اور میری دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین ناظرین اکرام بہت ہی ایک اچھا جواب اور الحمدللہ جامعہ بولا حضرت نے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اس کو کھانا چاہیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے گی ہم شراب تو پی لیتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہو جائے گی ہم گناہ کے کام تو کر لیتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا ناظرین اکرام ایسا بالکل نہیں ہے ہم غلط سوچتے ہیں ہمارا یہ سوچنا بہت ہی غلط ہے کہ ہم گناہ کے کام کر کے حرام کھا کے ہم کھا کے جو ہم عبادت کریں گے وہ صحیح ہوگی وہ قبول ہوگی ناظرین اکرام ایسا بلکل نہیں ہے حضرت کے باتوں کو آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور ہم نے اس سے سیکھنا ہے اب ہم ناتے رسول مقبول فرقان صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں میں جناب کاری فیاض جیشی صاحب جو ہمارے اس ایوان کا حصہ ہے میں ان سے ملتمیسوں کے آقا کریم کے بارگاہ میں حاضری پیش فرمائیں ماشاءاللہ رسول اللہ مسلم علیہ کا یا حبیب اللہ ملتا ہے کیام دین میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجداد ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجداد تاجداد ایک بار تم بھی اسی کریم کے مانگتوں میں جا کے دیکھ خیرات دیکھ دیکھ کہتے ہیں منگتوں کی خیر ہو خیرات دیکھ کہتے ہیں منگتوں کی خیر ہو بن مانگتے خیر ملتی ہے آزمہ کے دیکھ بن مانگتے آزمہ کے دیکھ تیرے غریب خانہ میں آئیں گے وہ ضرور تیرے غریب خانہ میں آئیں گے وہ ضرور گھر میں نبی کے ذکر کی میں فل سجا کے دیکھ گھر میں نبی کے ذکر کی میں فل سجا کے دیکھ واصف تیری نجات کا ہے راستہ ہے راستہ یہی واصف تیری نجات کا ہے ہے راستہ یہی الفت نبی کی آل کو دل میں بسا بسا کے دیکھ ملتا ہے کیام دین میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال 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 دامل پھیلا کے دیں ناظرین اکرام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور جامعہ کلام بہت ہی اچھا پڑھا اور اچھے اچھی شاعری ہوئی ہوئی تھی ناظرین اکرام اللہ کریم ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے ناظرین اکرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میری اللہ مدد کرے گا کیا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جن کے دل میں خوفِ الٰہی ہوتا ہے کیا اللہ ان کی مدد کرتا ہے کہ جو گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کس طرح سے فرماتا ہے آئیے رب نے قرآن مجید فرقان رشید کے اندر رشاد فرمایا ان اللہ معلذی نتقو والذینہم محسنون اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں رب فرماتا ہے معلذی نتقو ان لوگوں کے ساتھ میرا ساتھ ہوتا ہے اور جن کے ساتھ پھر خود رب کا ساتھ ہو تو وہاں پر آپ ذرا خود بتائیے خود سوچئے وہاں پر پھر بندہ وہ گناہ کیسے کرے گا اور دوسرے مقام پر رب قدیر نے رشاد فرمایا رب فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور ایک مقام پر رب قدیر نے فرمایا جو نیکوکار ہو جاتا ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رشاد فرمایا میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور پھر آپ ذرا خود بتائیے خود سوچئے حضرت گرامی جب اللہ کا بندہ دوست ہو جائے اور جب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ساتھ دوستی کر لے تو کیا پھر وہ جو دوست ہے کیا وہ گناہ کر سکتا ہے نہیں حضرت گرامی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس بندے کو جو بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں خوف سے جو ڈرنے والا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ میرا دوست ہے اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک عزتوں سے نوازتا ہے اور وہ عزت کیا ہے رب قدیل نے فرمایا رب قدیل نے فرمایا کہ جو میرے ہاں میرے سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے جو میرا دوست ہو جاتا ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہوتا ہے میرا خوف دل میں بسانے والا ہے رب قدیل نے فرمایا پھر میرے ہاں اس بندے کی بڑی ہی عزت ہے سوال تھا اور بہت ہی اخسن انداز میں حضرت نے اس کا جواب دیا اللہ کریمین حضرت کی علم میں عمر میں رزق میں برکت و وسط تھا فرمایا ایک اور ناعت کے میں فرمایش کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت کلام حضرت پڑھا کرتے ہیں جی وہ کلام آپ سنائے ہمیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بھولیاں سب کی آق بھرتے ہیں جھولیاں بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بھولیاں سب کی آو بازار مصطفیہ کو چلیں کھوٹے سکھے وہیں پر چلتے ہیں آو بازار مصطفیہ کو چلیں کھوٹے سکھے وہیں پر چلتے ہیں اپنی اوقات بات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کلپی ٹھکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹھکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹھکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ناظرین اکرام ایک حقیقت کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں کہ لجپالا دنوکر ہاں ہر کوئی حیاء کردہ لجپالا دنوکر ہاں ہر کوئی حیاء کردہ کیونکہ ہم تو جب بھی آواز دیتے ہیں مدینہ پاک والے نواز دیتے ہیں ہم تو جب بھی آواز دیتے ہیں مدینہ پاک والے نواز دیتے ہیں ناظرین اکرام ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے ملتے ہیں اس بریک کے بعد آپ سے اس یقین تھے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اپنے زبانوں کو سبحان اللہ ماشاءاللہ سے تر رکھئے گے